رزق کی برکت کا وظیفہ امام کرتبی نے لکھا ہے حضرت عزیز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں ایک شخص حضورﷺ کی بارگاہ میں آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے بڑا دکھی ہوں بڑا پریشان تو حضورﷺ نے وظیفہ بتایا فرمایا جب بھی گھر جاؤنا گھر والوں کو سلام کہنی السلام علیہ یعنی کم کہنی ہے جب بھی جاؤ کم کہنی ہے یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے واپس آکے کہنے السلام علیہ پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد جنی راہ تھا وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے پھر گئے چینی لینے تو واپس آکے پھیر السلام علیہ دنگلوں نے کہا ہو نراض نہ ہوئیے گا پتی بھی نہیں جائے گی اب واپس گئے تو پھر واپس آکے کیا کہنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم کہے پھر تین دفعہ سورت اخلاص پڑھ دے سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے قُنْهُ اللَّهُ آحَد اللَّهُ السَّمَد نَمْ جَلِدْ وَلَمْ جِوْلَدْ وَلَمْ يَقُنْ لَهُ قُفُوًا آحَد دین دفعہ یہ پڑھ دے سیابی بڑے سیانے تھے بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے فٹا فٹ بول پڑے وہ سیابی کہنے لئے کہ حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے ننے آل گئے ہوتے ہیں تو پھر کیا کروں حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نانا ہو تو اپنے نبی پہ درود سلام پڑھ دیں تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا حضرت عقص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتدار میں دے کہ بندہ واپس آئے اور ریزلٹ بتائے کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے وہ عجیب بات کی انہوں نے ہمسائیوں سے کئی دفعہ بندی کی نہیں نہ اتنی بندی اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے کہ مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے کہتے ہیں وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے دیرات عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لئے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائی بھی امیر ہو گئے حضور ہو تو میں نے اپنے لئے پوچھا تھا اور میرے دائیں پائیں والے لوگوں بڑی برکت ہوئی ہے تو میرے مابو مذکرانے لگے حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیاد اللہ نے تیرے ہمسائیوں کو بھی عطا فرمائے